اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ سپیشل ایلیشن میں حاضر خدمت آج یوم کشمیر ہے اور چھوٹی کا دن ہے بسیقلی چھوٹی کا دن ہی ہے بس اور کیونکہ اب یوم یک جہتی کشمیر پہ ہم انعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم ریال ٹائم فرسٹ ہینڈ ہم تجربہ ہمیں ہو رہا ہے کہ محکومی کیا ہوتی ہے تو تھوڑے کہے کو بہت جانیے تو ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کو ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جمہوری ازادی شخصی ازادی عطا فرمائے اور اللہ اپنا کرم فرمائے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ بھی اور ہم پہ بھی بہرحال دوستو اب اندر کی بات کا ایک تجزیہ ہے جو کہ بالکل ہوا کی ہوا میں موجود جو افوائیں ہیں ان پہ ان پہ بیس نہیں ہے بلکہ کچھ سولیڈ اطلاعات پہنچ رہی ہیں باخبر حلقوں میں پاکستان میں لیکن یہ اس کو بوجود اس کو جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا ہی آپ یہ کہلیں کہ اپنی طرف سے ایک پلیزن سرپرائز دینے کی تیاری ہو رہی ہے قوم کو اور جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ آپ کو ہمارے ملک میں ایک خاتون وزیر آزم دیکھنے کو دوبارہ مل سکتی ہیں بینظیر آہ بٹو محترمہ بینظیر بٹو شہید آہ کے بعد پاکستان میں ایک اور خاتون آہ وزیر آزم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوا چاہتی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں دوستو کہ ٹیکٹیکلی اس کو اس ڈیل کو اگر میں یہ کہیں کہ یہ نیو لنڈن ڈیل میں آپ سے جب پچھلے دو پروگراموں میں آپ سے میں آہ آپ کو ہنٹ دے چکا ہوں اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ سامتنگ اس کوکنگ اپ ان دی لنڈن اب جو حلیم ہے یا کھچڑی ہے وہ کیا ہے لیکن اس سے جڑی ہوئی ایک اور تعداد ترین جو ایک ہنٹ ہے وہ دوستو یہ ہے کہ فیصلہ آہ ہو چکا ہے اور باؤ جی نے یہ جو پریشر تھا ان پہ کہ آپ وزیر آزم چوتھی بار مت بنیں بلکہ اپنا کوئی نومی نہیں دے دیں نورملی سوچا جا رہا تھا کہ یہ تو یہ قرآ فال قرآ فال جو شہباز شریف صاحب کے نام پہ نکلے گا لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز شریف کو اگلا وزیر آزم پاکستان نامزد کر دیا ہے اور نہ صرف نامزد کر دیا ہے بلکہ اس کو منوا بھی لیا گیا ہے اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ فیملی میں بھی اس بات کے اوپر اب کنسنسز ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور اس کی جو لٹل بس ٹیسٹ تھا وہ آج مری میں جو اب سے چند لمحے پہلے جو جلسہ ہوا میاں محمد نواز شریف کا پی ایم ایل این کا تو اس میں ایک بہت ہی زو مہنی بات میاں نواز شریف نے کی جب میاں نواز شریف نے اپنی تقریر کا اختتام کیا تو میاں صاحب نے فرمایا کہ میں اب مریم کو بلاؤں ہوں گا کیونکہ اب مریم کی باری ہے اب میاں صاحب نے یہ بہت ہی معنی زو معنی انداز میں یہ فکرہ کہا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب تقریر کی باری مریم کی ہے میاں صاحب بہت ڈیٹرمند تھے اور ان کی زیرے لب جو ہنسی تھی آہ وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی کہ اب مریم کی باری ہے تو اب یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو آہ صدر جلسہ ہوتا ہے یا جو ٹینڈی ڈیٹ ہوتا ہے ریزیڈنشل ہو یا پرائم نیسٹل وہ آخر میں خطاب کرتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جلسوں سے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ مریم سے پہلے خطاب کرتے ہیں اور پھر مریم کو وہ خود انٹڈیوز کرواتے ہیں اور آج کے جلسے سے پہلے وہ انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا تھا کہ اب مریم کی باری ہے دوستو یہ مریم کی جو باری ہے یہ اطلاعات کے مطابق آہ تیہ ہو چکی ہے اگریڈ اپون ہو چکی ہے اور یہ نیو لنڈن ڈیل کی ایک بہت بڑی ایک شک ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ڈیل تو لنڈن میں تیہ ہوئی ہے اور کچھ ڈیلیں جو ہیں وہ آسمان پہ بھی آہ تیہ ہوتی ہیں آہ ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ شاید آسمان سے بھی اس ڈیل پہ آہ مہورت تصدیق ثبت ہو جائے اور پاکستان کو محترمہ بنظیر شہید کے بعد ایک اور آہ خاتون وزیر آزم آہ آہ پانے کا اعداز حاصل ہو سکے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات کریں گے آہ لیٹ نائٹ شو میں راؤنڈ اپ کے ساتھ آہ آپ سے درخواست چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ان کو ضرور دبا دیجئے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ